بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم Dear student آج کا ہمارا انگلش کا لیکچر کلاس پسٹیئر کے ساتھ پریویس لیکچر میں ہم نے اس کے شور قصن کیا تھے آج کے ہماری لیکچر میں ہم کریں گے Write down the answer of following question in 100 to 150 words یعنی یہ تھوڑے سے long قصن ہیں یہ ہم کریں گے 5 قصن تو ہمارا فرس قصن ہے Write a note on the character of author یعنی author کے کردار پر وہ کس ٹائپ کا انسان تھا ہم نے note تحریف کرنا ہے تو اس کا انسا ہوگا Mr. Arthur Lewis Pass of wise, good nature and contented man کہ Mr. Arthur جو تھے وہ بہت تھی یعنی nature کے لحاظ سے بہت اچھے تھے اور کنار پسند تھے He was not rich but was satisfied with status of his life یعنی وہ زیادہ امیر تو نہیں تھے لیکن اپنے طرز زندگی سے وہ کیا تھے سیٹسفائے تھے مطمئن تھے He was not greedy and selfish like his wife Norma اور دوسرا وہ جو ان کی بیوی Norma تھے ان کی طرح وہ جو ہے سیلپش یعنی خود گرد بھی نہیں تھے اور نہ ہی تمہا رکھتے تھے یعنی greedy تھے نہ ہی لالش پرست تھے When he came to know the evil plan of Mr. Stewart He got angry یعنی جب ان کو Mr. Stewart کا بڑھائی کمن صبح کے بارے میں پتہ چلا تو وہ کیا ہوئے ناراض ہوتے ہیں ان کو غصہ آیا تو پھر انہ نے یہ کہا تھا کہ تم میرے گھر سے چلے جاؤ اور یہ button unit بھی لے جاؤ Then he asked Mr. Stewart to leave the house with his push button unit تو پھر انہ نے یہ کہا کہ تم اپنے button unit کے ساتھ میرے گھر کو چھوڑ دو یعنی چلے جاؤ He considered it immoral to kill anybody without any reason for the sake of money جو دوسرا جو ان کا main یہ شال تھا جو ان کی سوچ تھی thinking تھی کہ بغیر کسی وجہ کے ہم پیسی کھاتے جب کسی کو قتل کرے تو یہ جو فیل ہوگا یہ کیا ہوگا غیر خلاقی فیل ہوگا question number two ہے why did not norma remain true to her husband یعنی جو norma تھی وہ اپنی husband کے ساتھ صحیح کیوں نہیں تھی یعنی spiritually وہ اس کے ساتھ اس کی جو سوچ تھی اس کی فیلنس تھی وہ اس سے attached کیوں نہیں تھی اس کو کیوں نہیں سمجھ پائی norma did not remain true to her husband because کیوں کہ she was greedy and selfish woman ایک تو وہ کیا تھی لالچی تھی اور کیا تھی selfish تھی یعنی خودہ غرص تھی she was a materialistic woman اور دوسرا وہ مادہ پرست خاتون تھی and wanted to get money at a cost اور وہ ہر حال میں ہر قیمت پر صرف پیسہ چاہتی تھی she wanted to improve her status of life she pretended that she was thinking for both of them یعنی وہ یہ چاہتی تھی کہ ان کا جو طرز زندگی ہے وہ امیروں کی طرح ہو لیکن وہ کیا بہانہ کر رہی تھی pretending کہتے بہانہ کرنا وہ بہانہ ہی کر رہی تھی کہ وہ جو سوچ رہی ہے نا وہ کیا ہے دونوں کے مطلق سوچ رہی ہے but in fact she was only thinks about herself لیکن وہ کیا ہے حقیقت میں وہ صرف اپنی ذات کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ مجھے پیسے چاہیے next question ہے do you agree with Norma's exaggeration that the death of someone you have never seen is not important یعنی کہتے ہیں کہ Norma کا جو خیالات تھے کہ جو Norma کا موقف تھا کہ کوئی بھی فوت ہو جائے یا کوئی بھی مر جائے وہ اس کو نہیں دیکھے گی تو یہ اس کے لئے کیا اہمیت رکھتا تھا none of the origin تو اس کا انسا ہے none of the origin کہ کوئی بھی جو مذہب ہے allows to kill and worry whether you know someone or not یعنی کوئی بھی مذہب ابھی یہ چالت نہیں دیتا کہ ہم جس کو نہیں چانتے ہیں بغیر کسی وجہ اس کو جو ہے قتل کر دیں یا اس کو جو ہے مار دیں تو وہ مر جائے in both cases تو دونوں حالت میں it is equally seen and moral act تو دون حالات میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو فیل ہے یہ کیا غیر حلاقی ہے دوسرا یہ کیا گناہ ہے man is always more important than money کیونکہ انسان ہمیشہ جو ہے پیسے کی نسبت زیادہ حمیت رکھتا ہے کیونکہ ہمارا اسلام بھی کہتا ہے کہ ایک جو مومن ہے نا بغیر کسی وجہ کہ اگر ہم کسی مومن کو قتل کریں تو پورے عالمی انسانیت کا وہ قتل ہوتا ہے یعنی ایک بے گناہ کا قتل Norma's assertion that the death of someone you have never seen is not important تو Norma کا جو یہ موقف ہے کہ ہمیں مرتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھنا پڑے گا یہ کیا ہے اہمیت نہیں رکھتا and it's not perfect اور نہ ہی یہ درست ہے and I do not activate a mess جو ہم ہے مطلب ہم اس کام سے agreement نہیں کرتے اس کے بات ہے write the story in your own words یہ والا کوسنکروز کر دیں یہ آپ نہیں کریں گی last question what moral lesson does the story teach یعنی ہم اس سٹوری سے کیا سکھتے ہیں اس سے تو ہم بہت کچھ سکھتے ہیں یعنی greed is a curse مطلب جو لالش ہے وہ کیا ہے بری بلا ہے جو main اس کا theme دوسرا یہ کہ اپنی مطلب بھلائی کے لئے یا اپنے فائدے کے لئے کسی دوسری قوم انقسام نہیں پہنچانا چاہیے یا یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں جو دوسروں کے لئے گھڑا کھوتا ہے وہ اس گھڑے کے اندر خود ہی یعنی اس خائی میں خود ہی گرتا ہے تو جو کسی کا برا سوچتا ہے برائی برے کی طرف لوٹ کے آتی ہے ہمیشہ جو برائی ہوتی ہے وہ برے کی طرف آتی ہے دس تو اس کام تھوڑا سا انگلیش میں ڈیفائن کر دوں کہ جو انسانی زندگی یا ہمیشہ اس کو دولت پر فوکی دینی چاہیے لگ ہی منی یعنی ہمیں کابو رکھنا چاہیے اور اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لئے ہمیں کیا ہے جائز ذرائع وہ اختیار کرنے چاہیے گریڈ ایک کرس کیونکہ لالچ بری بلا ہے یعنی جو لالچ بری بلا ہے اصل میں یہی اس کہانی کا اخلاق سبق ہے تو جو نورمہ بھی ہے وہ بھی مطلب گریڈی ہی تھی اس کے علاوہ کیا تھی مادپ رست تھی تو میرے خیال میں یہ ہے کہ ہمیں کسی کے بارے میں برا نہیں سوچ چاہیے یعنی نیگٹیو تھنکنگ بہت امپیکٹ کرتی ہے کسی بھی انسان کے طرز زندگی پر سب سے پہلے ہمیں ہماری سوچ یہ پوزیٹیو کرنی چاہیے جب ہماری تھنکنگ پوزیٹیو ہوگی تو کوئی بھی چیز دنیا کے اندر برائی بلکل نہیں پھینے گی نیگٹیو پانٹ آف یو جو ہے یہ ہمیشہ برائی کی جڑ ہے تو میرے پرسنل میں ہمیں سب سے پہلے اپنی منفی سوچ ہے جو نیگٹیو تھنکنگ ہے اس کو امپروو کرنا ہوگا اور اس کا چھوٹا سا گلے بتاتی کہ نیگٹیو سوچ یعنی منفی سوچ نیگٹیو تھنکنگ یہ کسینا امپیکٹ کرتی ہے تو آپ دو گلاس پانی کے لے ایک گلاس کے پاس آپ بیٹھ کے جو ہے پوزیٹیو تھنکنگ سوچ یعنی اچھی کوئی بھی خیال اچھا خیال سوچ اور دوسرے کے پاس بیٹھ کے آپ نیگٹیو پانٹ رکھ سوچ کسی بارے میں کوئی نیگٹیو منفی پھر ان کو فریز کر جب ان کی برف بن جائے آپ دونوں نکال دی گا جہاں پہ آپ نے نیگٹیو سوچ ہوگی وہ برف ہوگی پلاہٹ ہوگی یعنی وہ بائٹ ہوگی اور جہاں پہ آپ پوزیٹیو سوچ ہوگی وہ اس کی برف چیک جگہ وہ بلک پیور وائٹ کرسٹل ہوگی تو دیکھیں پانی پر ایک برف پر اتنا ایمپیکٹ کرتی ہے سوچ آپ کے دل پر آپ کی روح پر اور دوسرے انسان کی حال یہاں سے آگے کولم یہ چھوڑ دیں اس کے بعد چوز در ٹریک فارم اپ در ورگ در براکٹ یہ بھی آپ کریں گی ٹھیک ہے پنچویر در فالنگ لائنز اس میں پنچویشن کیا ہوتا ہے کہ جو مطلب ناؤن ہوتے ہیں انہیں ہم نے کپٹل لائٹر میں رائٹ کرنے کہاں پہ فکرہ ختم ہو رہا ہے وہاں پہ ہم نے فول سٹاپ یوز کرنا ہوتا ہے اگر کسی کی ڈریکٹ سپیچ ہم نے نومینیٹ کرنی ہے وہاں بھی ہم انوٹیڈ کومانز لگاتے ہوتے ہیں لیکن اگر انٹرجکشن کا یوز ہے یعنی ہماری فیلنگ کا ظہار ہو رہا ہو رہا آلہ ہو وہاں پہ ایکسلامیشن مانک لگاتے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور جہاں پہ کوسننگ کی جائے وہاں پہ کوسنن مانک یہ میں نے آپ کو بریف لی بتایا فردر بھی میں آپ کو اچھے سے جو ہے کروان گی اس کے روز انشاءاللہ لیکن آپ نے اس پیراگراف کو پنچویٹ کرنا ہے خود سے ٹھیک ہے اس کے بعد write down the falling line in the integration یہ بھی گروز کرنے اور یہ پنچویشن آپ کے پیپر میں five marks کیا دی ہے یہ اچھے طریقے سے کرنا ہے بلکہ رف میں کر کے دیکھ رہا ہیں اور اس کے علاوہ جو آپ نے کرنا ہے sunshine book جو ہے وہاں سے آپ نے اس کے سائنونیم اور mcq کی دون اچھے سے پریپیر کرنی ہے اور سائنونیم کے اردو میننگ پہلے write کرنی ہے بعد میں اس کے answer کرنے ہے تو اس کے ساتھ ہمارا آج کا جو chapter complete ہوتے اور ہمارا lecture بھی ختم ہوتا ہے next lecture میں ہم اپنا second unit clearing in the sky lesson number 2 start کریں گے اجازت دیجئے take care خدا ان کے رہے ڈیوی 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 موسیقی